اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خائجے سے ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج ہماری کچھن میں بن رہا ہے یہ بہت ہی مزے دار کیمہ پیزا تو آپ نے اسے ٹرائے ضرور کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ نے ہی کرنا ہے لاستا کے اسے ضرور دیکھے گا سو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پہ سب سے پہلے ہم پیزا دو تیار کر لیتے ہیں پیزا دو تیار کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ہف کپ سے تھوڑا سا زیادہ نیم گرب پانی دیا ہے اس میں میں نے ون ٹیس پر کے شگر اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس میں ون ٹیس پر کے انسٹنٹ ہیسٹ کا اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں پہلے ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہم نیک لے کہ یہ ایکٹیپ ہے یا نہیں ہے اس طرح کے پیکٹس بہت ہی ایزلی مارکٹ سے ملے اب سیکنڈ سٹپ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے دو کپ بھر کے وائٹ میدر لیا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے چان لینا ہے اور اس میں میں نے ہاف ٹیس پون بھر کے نمک دال دیا اب ہم اس میں جو ہم نے انسٹنٹ ہیسٹوالا مکسچر ہم نے لیڈی کیا ہوا تھا وہ ہم اس میں انکلیوٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح جو ہے وہ گھن لیں گے بہت سافٹ ہاتھوں سے آپ نے اسے سافٹ ڈو کر کے گھن لینا ہے یہ دیکھیں دو ہماری اچھی طرح ہم نے اس کو گھن لیا ہے اور اس میں ون ٹی سپون آل دال کے مجید ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے گھن دیں گے اور پھر اسے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جیے دیکھیں ہماری پیزا دور جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے اب لاس میں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آل دال کے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اور اس سے کسی بھی گرم جگہ پر آج کل تو ایسے بھی موسم بہت گرم ہے دو گھنٹے میں یہ آپ کی ڈو جو ہے وہ رائز ہو جائے گی کیمہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے اب اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون گارلک پاوڈر اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں جنجر پاوڈر کا ایٹ کر دیں گے اور اس سے ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ اسے فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو فیش جنجر گارلک پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس اب ٹوٹلی اپ ٹو یو اب ہم اس میں باقی کے سپائسز اس میں ایٹ کر دیں گے یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون گارلک پاوڈر لیا ہے یعنی پیسا ہوا دھنیا اور ون ٹی سپون ہم اس میں کرش ریڈ چیلی اس اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ اسے فرائی کر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ہاف کپ کے برابر اس میں دہی شامل کر کے اسے اچھی طرح ایک سے دو منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے اور ہماری جو ہے وہ کیمہ کی فیلنگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی پیزا ڈو ہماری اچھی طرح ساتھ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی یہ رائز ہوئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بیل کر اس کو پیزا ٹرے میں پھیلا لیں گے ہم نے اپنی پیزا ڈو اچھی طرح پیزا پین میں کھلا لیا اب آپ نے سمپلی اس کے کورنرز کو تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے جانا ہے اب ہم لاس میں اس میں ایک فورک لے کر اس میں سمپل اس طرح کر دیں گے اس کے بعد ہم پیزا کی اسیمبلنگ کر لیں گے اب ہم پیزا کی اسیمبلنگ کر لیں گے اپنے پیزا چیز جزیز جرے ہیں پیزا سوس کو اچھی طرح سپرائٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑ سی چیز اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے یہ موزریلا چیز لی ہے آپ چاہیں تو موزریلا اور چیز دورے مکس لے سکتے ہیں اب ہم اس میں اپنی کیمہ کی فلنگ ریڈی کی ہے ہم اس میں اپنی کیمہ کی فلا دیں گے کیمہ کی فلنگ ہم نے اچھی طرح سپرائٹ کرنے کے بعد اب ہم لاس میں اس میں دوبارہ موزریلا چیز جو ہے وہ اچھی طرح سپرائٹ کر دیں گے اب ہم پیزا کو بیک کرنے سے پہلے ایک سٹپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑ سو آئل لے کے اور برش کے مطل سے اس کے سائیڈزوں پر اچھی طرح آپ نے آئل لگا لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیزا کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور ون کا ٹیمپٹریچر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے ایک ڈگری سینٹی گریٹ پہ رکھا ہے اور تقریبا ٹوانٹی مینٹ سے ہاں آئے پیزا بلکل ویڈی ہو جائے گا تو ویورس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتیوں آج کی رسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو کب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی